موسیقی موسیقی دو گھنٹے کی بات ہے نبو بیماری دور کرنی ہے نا کروگی نا یہ جل تپسیاں یہ بسطے گیلا کرنے والی عادت ناچانے کیسے ٹھیک ہوگی بہت یاد آرہی ہے مجھے ماں کی بہت یاد آرہی ہے تیری ماں بہت ٹھنٹ بھی لگ رہی ہے اور دیکھنا ماں کتنی چھوٹ بھی لگی ہے موسیقی درد ہو رہا ہے تو میرے پاس ہوتی تو پٹی باند دیتی نا مجھے موسیقی پٹی میں باند دیتا ہوں باند دیتا یہ لو پر ماں جیسے پیار سے باند سکتے ہیں کیا کوشش تو کر سکتا ہوں نا ماں جیسے باندنے کی بہت اچھی پٹی باند دوں گا میں بلکل تمہاری ماں کی تیرے لاؤ ہاتھ آگے کرو ماں جیسے نہیں باند پائیں گیا کیوں کیونکہ میری ماں گانا بھی گاتی تو میرا دہان اس کے جانے پہ رہتا تھا پٹی کب بن جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا موسیقی گائیں گے آپ پیرے لے گانا اتنا کیا سوچھے بے وستیاں بابو گانا نہیں آتا کیوں نہیں آتا آتا ہے نا مونزتا تو گائیں گے ہاں ایک شرط پر گاؤں گا پتہ ہے کیا تمہیں آنکھ بند کرنی ہوں گے ٹھیک ہے ویسے بھی سننا تو کان سے ہے آنکھوں سے تھوڑی نا ویسے سوچیں اگر ہم کان سے دیکھتے اور آنکھوں سے سنتے تو کیا ہوتا کیا ہم آنکھ موسیقی 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 تمہیں اتنا درد زین نہ پڑا اور بات پاغیز بہت چوبی ہوگی نا تمہیں پرشنثہ مات کو اسے بہت دور پھیک دیا ہے موسیقی سمجھ نہیں پایا کہ تم کتنی تکلیف میں ہیں تمہاری ماں ہوتی تو تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتی نا کہ تم تکلیف میں ہیں ہاں کچھ نہیں چھپتا ماں سے اس لئے کہتی ہوں میں ماں لیجے میری بات چکت سک بابو کی جگہ ماں کے پاس بھیج دیجے نا مجھے پونڈتا میں نے تم سے کہا نا میں تمہیں نہیں بھیج سکتا کیوں نہیں بھیج سکتے ساسورال ہی تمہارا گھر ہے یہ نہیں سکھا ہے تمہاری ماں نے تمہیں میں نے بھی ایسی شرط رکھی دا کہ انیو خود اپنی پتنی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی زید واپس لے لے ایک آدچی کی مہا پوجہ سے پہلے اگر اس لڑکی کی یہ عادت ٹھیک نہیں ہوئی تو اسے واپس اپنی ماں کے یہاں جانا پڑے گا انیرد کی پتنی ہے نا وہ اس نے لیے نا اس لڑکی کی ساری ذمہ داری ہیں تو یہ گندگی صاف کرنے کی بھی ذمہ داری انیرد کو ہی لینے دو نا تمہیں اپنی پتنی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے جاؤ پر یہ اس کی گندگی پہلے صاف کر دینا یہ شرط منظور ہے تمہیں موقعا ٹھیک ٹھیک جو ہاتھ بدلاؤ کی مشال اٹھانا جانتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری اٹھانا بھی جانتے ہیں بابا اور صحیح کہا تھا دنیا کو بدلنے سے پہلے مجھے خود کو بدلنا ہوگا تو میں نے خود کو بدل دیا بابا باہر شہر صاف کرنے سے پہلے میں نے اپنا گھر صاف کر لیا بابا پر آپ اپنا من کب صاف کریں گے دوسروں کی بیماری صاف کرنے کی بات کرتے ہیں نا بابا اس سے پہلے اپنے اندر کے اندھا وشواس کی بیماری کیسے صاف کریں گے اور نہیں کر پائیں تو بتا دیجئے کپڑوں سے ہو یا سوچ سے اس کا علاج کرنے کی ٹھان نہیں ہے میں نے کوئنی باندیتا کو تیار کرواؤ ڈاکٹر اندرد اور باندیتا اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں مینی باندیتا کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں پرارتھنا کرو کی سب ٹھیک سے ہو جائے میری پرارتھنا سنی آپ نے نہیں نا تو پھر آپ کی کیسے سنے گا بھگوان ضرور سنیں گے کیونکہ میں اور مینی دونوں تمہارا بھلا چاہتے ہیں کیوں مینی؟ چلو پری دی دی پچالو مجھے کاکا سیسور جی بھی ہار گئے راکشت بابو کی زد کے آگے کیسے روک ہوئے انہیں پیڑ پہ چل جاؤں نہیں تو آپ ہی کرو نا کچھ روک کیوں گئی باندیتا چلو میں دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہوں پر ابھی تم جاؤ پکا نہ پری دی دی ہاں اب یہیں پر روک جاؤ ڈرائیور گاڑی لا ہی رہا ہوگا دیکھو باندیتا ڈاکٹر کے سامنے شرمانہ مت جو جو سوال پوچھیں سچ سچ جواب دینا ٹھیک ہے جیسے بھگوان سے کچھ نہیں چھپاتے نہ ہم ڈاکٹر سے بھی ڈاکٹر سے بھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے سمجھیں دیکھو لوگوں سے بات کرتی ہوں تم بینا ڈرے بینا کچھ سوچیں آواز ہے تو اٹھاتی کیوں نہیں تیری آواز بند رہے تو ہی اچھا ہے کتنا ترکتی ہے ترک سے ہی تو فرکائے گا دیدی دی یہ بدوہ نہیں یہ میری یہ میرے پتی اور میں ان کے پتنی بول دیتا اپنے پتی کو اپنا بھگوان سمجھنا پتی کو بھگوان مانو تو بھگوان کو کیا مانو ماں میرے پتی کے چار ہاتھ ہوں گے ہاتھ میں چکر اور دھنش مان ہوگا پوجا کروں تو ہر اچھا پوری کرے گا